بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے اندر جو لیٹس جوبز آئی ہوئی ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے جن کے اندر ایف ایم ٹی یعنی فیمل میڈیکل ٹیکنیشن کی جوب ہیں مہرینز کی ہیں اور ٹیکنیکل مہرینز یعنی ٹیکنیکل سیلر کی جوبز ہیں تو ان تینوں برانچز کا آپ لوگوں کا جو ایکڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ایکڈیمک ٹیسٹ کے اندر آپ کا جنرل نالوج بھی شامل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ان کے ایکڈیمک ٹیسٹ کی تیاری کے اندر جو آپ کا جنرل نالوج کا پورشن ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کی ہوتی ہے جی پاک سٹیڈیز کے کوششن شامل ہوتے ہیں اسلامی سٹیڈیز کے کوششن شامل ہوتے ہیں کرنٹ افیر کے شامل ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل ریشنز کے کوششن میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کافی لمبا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ یہ ٹاپک بن جاتا ہے بہرحال اس کو ہم نے شاورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو چلیں جی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے اور آپ نے اس کو غور سے دیکھ لینا ہے اور اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا سو گوڈ نیوز یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی بار بار روکیسٹ آ رہی تھی کہ جی آپ ہمیں آن لائن پریپریشن کروائیں ٹیسٹ کی تیاری آپ کروائیں تو انشاءاللہ جی ہم ایک تو دن کے اندر آپ لوگوں کا پاکستان آرمی پاکستان نیوی یا پاکستان فوس میں جن لوگوں نے آن لائن ٹیسٹ پریپریشن کرنی ہو یعنی آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ لوگوں نے اگر تیاری ہماری اکیڈمی کے ثروح سے کرنی ہو تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وہ بھی آفر کر رہے ہیں تو اس کے اندر میل اور فی میل کی سیپرٹ کلاسز ہوں گی علاق علاق ان لوگوں کو ویڈیو لیکچرز ان کو آن لائن کلاسز کے ذریعے اور پی ڈی اپ فائل کے ذریعے ان لوگوں کو علاق علاق طریقے سے ان کو بتایا جائے گا اچھا ایک چیز ہم پہ میں بتا دوں کہ ہماری کچھ پولیسیز ہوتی ہیں یوٹیوب کی اور کچھ ویسے بھی کچھ جگہوں پر جس کی وجہ سے ہم ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ ایک جگہ پر آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو تیاری ہے یہ باقی جو اکیڈمیز ہوتی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہ پندرہ سے بیس ہزار دست ہزار یہ آپ لوگوں سے ایک ایک ماہ کا چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بلکل مناسب سی فیس رکھی ہے وہ میں تھوٹا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں بہرحال جی ہماری اکیڈمی کے اندر کیا ہوگا جی کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا نا اس سے لے کر آپ کے انٹرویو تک کینچ حلام آپ کو مکمل گائیڈنس دیں گے اس کے بعد آپ کے آن لائن ٹیسٹ کی جو ہے نا وہ ہم نے سیشن سٹارٹ کروائیں گے ڈیلی بیسز پہ آپ کو ویڈیو اور آڈیو لیکچر اور ساتھ پی ڈی ای فائلز آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آنسر جو ہے نا وہ سیشن ہوگا آپ کا اس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا ویکلی بیسز پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ اوپر 0303 699418 کے اوپر آپ ویڈس اپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈس اپ گروپ کے اندر شامل کر لیا جائے گا اور اگر ہم اس کی فیس کی بات کریں تو فیس بہت ہی مناسب ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اکیڈمیز بہت مہنگی فیسز لے رہی ہیں ہم صرف ایک ہزار روپے کے اندر آپ کو انشاءاللہ آپ کے اس ٹیسٹ کورس کی اور سلیبس کی ہم آپ کو تیاری کروائیں گے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ویڈس اپ پہ ہمیں میسیج کریں انشاءاللہ ہم اس میں کر لیں گے آپ کو تو بٹ اینیوے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پاکستان سٹڈی سے دیکھیں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان کا قومی جانور کونس ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا جو قومی جانور ہے دیکھیں جب آپ کو کوسچن آئے گا نا اس میں ہوں گے ایم سی کیوز ملٹیپل چوائیس کوسچنز ہوں گے آپ کے ٹھیک ہو گیا تو اب کیا ہے کہ جی پہلے ہم نے سوال کو غور سے دیکھنا ہے اور سوال کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کی آپشنز دیکھنی ہیں کہ میرے سے پوچھا کیا جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا جو قومی جانور ہے یہ ہوتا ہے مارخور ٹھیک ہے آئی بیکس اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جی جیسے دیکھیں یہ میں نے تصویر بھی ساتھ لگا دی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں پہاڑوں کی اندر یہ بکری کی طرح کا یا کہہ لیں کہ بریڈ کی طرح کا ایک جانور ہے اور اس کے سینگ جو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کا قومی جو جانور ہے ٹھیک ہو گیا جانور علیدہ ہے پرندہ علیدہ ہے یہ غوث ہے دیکھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد ہے جی ملک کا کتنے فیصد رکبہ بلوچستان کی حدود میں آتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو رکبے کے لحاظ سے صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے عبادی کے لحاظ سے وہ پنجاب ہے لیکن رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ 43.6% بنتا ہے مطلب پاکستان کی ٹوٹل عبادی کا ٹوٹل رکبے کا یہ 43.6% بنتا ہے کلیر ہو گیا جی اس کے بعد سوال ہے جی کہ مسلمانوں نے برے صغیر پر حکمرانی کی کتنے سال حکمرانی کی تو یہ پورا ایک سو سال مطلب حکومت کی تھی مغلیہ خاندان نے پوری ایک صدی یعنی اس کی گورنمنٹ جو تھی وہ مسلمانوں کی وہاں پر اس کے بعد ہی پھر انگریز آئے تھے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہیرو شیما اور ناگا ساکی پر امریکہ نے یعنی جاپان کے اندر دو شہر تھے ہیرو شیما اور ناگا ساکی یہ بھی یاد رکھی گا میں آپ کو اس انداز سے سمجھاؤں گا کہ ایک ہی جو آپ کا کوسٹن ہوگا اس کے اندر مختلف کوسٹن آپ کے کور ہو جائیں گے تو یہ 1945 کے اندر وہاں پر بم گرائے گئے تھے ٹھیک ہے تو سوال کے اندر ہی جو سوال ہوں گے انشاءاللہ میں اس کو بھی یہاں پر کلیر کرتا جاؤں گا گلگت بلتستان کے سرحدیں ہمارے جو ملک ہے چین اس کے ساتھ ملتی ہیں اور اسی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر سے ہی سی پیک یعنی چائنہ پاک اکنومک کوریڈور وہیں سے گزر رہا سارے گا سارا ٹھیک ہے سمجھا گی جی آپ کو دونوں چیزیں اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو کہتے ہیں سندھ تاس معاہدہ یعنی سندھ وارٹریٹی ٹھیک انڈرس وارٹریٹی یہ 1960 کے اندر ہوا تھا اور بھٹو دور میں ہوا تھا اور عالمی عدالت نے اس کے اندر اپنی مدد کی تھی ہمارے اس فیصلے کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ دریاؤں کے حوالے سے تھوڑا سا تھا کچھ دریاؤں پاکستان کو مل گئے کچھ انڈیا کو مل گئے تھے زیرزمین آبی رستے کو کیا کہتے ہیں یہ کاریز کہتے ہیں یہ بلوچستان کے اندر ہوتا ہے پانی اوپر کھالے جیسے ہوتے ہیں ہمارے عام طور پر نہرے ہوتے ہیں جیسے پنجاب میں تو وہاں پہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پھاڑی راکہ ہے تو وہ پانی بہت زیادہ اوپر ویبریٹ ہو جاتا ہے یعنی فضاء میں چلا جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے پھر زیرزمین دستے بنائے ہوتا اس کو ہم کاریز کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں پانو بجلی کی پیداوار کا سب سے جو بڑا منصوبہ ہے وہ تربیلہ ہے یہ باقی جتنے بھی ہیں یہ بھی پانو بجلی کی ہیں پانو بجلی کا مطلب جو پانی سے بنائی جاتی ہے یہاں پر میں تھوڑی دیرے کے لئے روکتا ہوں کہ وہ دوست جو چینل پر نئے ہیں اور وہ دوست جنہوں نے پہلی ویڈیو دیکھی میری تو میں ان کو بتا دوں کہ آل ریڈی ہماری انگلیش کی حوالے سے ویڈیو اس سے پہلے ہماری جو نا وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ گریمر کی مسٹیکس کیسے ہوتی ہیں پیپر آپ کو کیسے آتا ہے ٹینسلز کی تیاری کیسے کرنی ہے پریپوزیشن کی کیسے کرنی ہے آرٹیکلز کی کیسے کرنی ہے اور سپیلنگ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں یہ پیپر میں کس طرح سے آتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ نے انگلیش کی تیاری کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ ہے تحریری امتحان کے حوالے سے جس میں انگلیش ہے جنرل نولج ہے دونوں کو میں نے مکس اپ کیا ہوا ہے دونوں کو اکٹھا کرے کے میں نے تیاری جو ہے نا اس کی کروائی ہوئی ہے تو اگر آپ میں سے کوئی جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہو سکے اور آپ کو پیپر میں ہیل فول ہو سکے اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی کہ محمد بن قاسم جی یہاں پر تھوڑا سا انگلیش میں کوئسیاں آگیا میں نے ایک دیا آپ کو کہ یار آپ کو سمجھنے میں آسان نہیں ہو سکے کہ کتنا مشکل پر ہوگا یہ اگر انگلیش میں آتا ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انٹرڈ ان سیند سیند میں وہ کب داخل ہوا سات سو بارہ کے اندر محمد بن قاسم داخل ہوا تھا تو پاکستان کی سب سے لمبی جو سرحد ہے وہ افغانی سان سے ملتی ہے ٹھیک ہے اور ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ستائیس سو کچھ کلومیٹر ہے وہ بھی افغانی سان کے ساتھ ہی ہے یہ ایک پرانا ایک شہر ہے جو جس کی جو نا وہ اثار ہمیں ملیں ساہی وال کے اندر یہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ گھندارہ آرٹ گھندارہ آرٹ کیا ہے کہ جو جپانی تحزیب اصل میں آرٹ جو نا وہ جپانی اور چینی تحزیب کا مشترکہ ایک آرٹ تھا جو ٹیکسلا کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے گھندارہ تحزیب جو تھی وہ جپانیوں کی اور چینی جو لوگ ہیں ان کی ایک مشترکہ تھی لیکن زیادہ جو ہیں وہ جیپنیز تھے بودمت کے جو لوگ ماننے والے تھے ان کی تھی تو یہ ٹیکسلا یعنی جو پنڈی کے ساتھ جو علاقہ ہے وہاں پر ہے ٹھیک ہوگی یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی کہ کس طرح کے آپ کے کوئیسٹن آئیں گے اور آپ نے کس طرح سے ان کو کرنا ہے ہوگا پھر میں بتا دوں آپ کو ٹک مار بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹک کریں یا آپ کو کہہ سکتے ہیں جی دائرہ لگائیں تو یار اگر اس طرح کا کوئی کوئی کوئیسٹن آ بھی جائے تو اس کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہوگیا اب تک آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی آپ کا پیپر کس طرح کا ہونا ہے اور کیا چیزیں ہونے ہیں چلیں جی اب نیکس کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں کہ مریم مختار پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو شہید ہوئی یہ کیا تھی نیس تھیں ڈاکٹر تھیں یا استانی تھی تو بھئی یہ پائلٹ تھیں اور فائٹر پائلٹ تھی پاکستان کی پہلی جو تھی فائٹر پائلٹ تھی یہ ٹھیک ہو گیا تو پاکستان کو سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت سب سے پہلے ایران ایسا ہمارا ہمسایہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون کے اندر ہی اس نے سب سے پہلے مان لیا تھا کہ جی بلکل دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نیا ملک پاکستان کے رام سے ابرہ ہے جو ایک مسلم سٹیٹ ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی کلیر ہو گیا سمجھ آگئے آپ کو اچھا ایک اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سارک آپ کو ابریویشن بھی آ سکتے ہیں یعنی مخفف جن کو ہم کہتے ہیں شورٹ نیم جن کو کہا جاتا ہے یہ بھی آ سکتے ہیں ساڈبل اے آر سے اس کو ہم سارک کہتے ہیں شارک نہیں سارک سارک کیا کہ یہ تنظیم میں اس کو کہتے ہیں ساؤتھ ایشین ایسوسییشن آف ریجنل کوپوریشن ٹھیک ہے اگن جی ہم آتے ہیں جی کرنٹ افیر کے اوپر اور یا آپ کا جو جنرل نالج ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ کو اس طرح کی کوئسٹن بھی آ سکتے ہیں جن میں ابریویشن آپ سے پوچھے جائیں گے یعنی مخفف شورٹ نیم پوچھے جائیں گے آپ کیا ہے جی یو ایس اے کا کیا ہوتا ہے دیکھ لیں جی یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ اور اس کے بعد یو کئی یونائٹڈ کنگٹم ہے یو اے ای یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس ہے اور اس کے بعد جی آئی سی یو یہ ہوتا ہے انٹینسیو کیئر یونٹ انتہائی نکداش کا مرکز ہوتا ہے ایم بی بی اس کو دیکھ لیں گا اور سے جی کیا ہوتا ہے بیچلر آف میڈیسن بیچلر آف سرجری ٹھیک ہے پی ای ایڈ دیکھ لیں ایم فیل دیکھ لیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا دیکھنے یہ لازمی دیکھئے گا ڈبلی ایچو ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن ہے اس کے بعد یونیسکو ہے اور یونیسیف ہے ٹھیک ہے یہ ان میں سے کوئی ایک آتا لازمی آپ کو آنا ہے یہ مخفف ہیں اور ان کو لازمی طور پر آپ یاد کر لیجئے گا اپنی تیاری کے حوالے سے ٹھیک ہوگی ان کی سمجھ آگیا آپ کو اگر یہاں پر میں ایک بتا دوں کہ یار میں نے ویڈیو کو شورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے میں نے کیا ہے اگر ویڈیو جیسے پہلے سوال میں نے بنائے ان کے اپشن بناتا تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جانی تھی تو میں نے بھئی ان سب کو شورٹ کرنے کے لیے کہ ویڈیو آپ کی شورٹ ہو جائے میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ ایک میسج بنایا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر ریپلیس کر دیا ٹھیک ہے اب اگر ہم اسلامی سٹڈی کے حوالے سے بات کریں میں نے بالکل وہی شورٹ کا استعمال کیا آپ کو کسی بھی سوال کا جواب نہ آرہا تو میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب اسلامی سٹڈی میں کیا کوششن آتے ہیں جو لازمی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر نیم کیا تھے والدہ محترمہ کا نام کیا تھا ایج کتنی تھی اور عمرہ کہاں پر پرفارم کیا جاتا ہے یعنی عمرہ کہاں ادا ہوتا ہے تو یہ مکہ کے اندر ہوتا ہے آپ اس کو سوال کو سمجھ نہیں رہے میں نے کچھ سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا تو وہ کچھ اور اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ پرفارم کا مطلب ہے میں جی مکہ کے اندر سارا حج اور عمرہ سارے کا سارا مکہ کے اندر ہوتا ہے تو روکنین اسلام کتنے what is meant by السوم السوم کہتے ہیں روزے کو روزے کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھال روکنا ٹھیک ہو گیا تو how many صورت ان قرآن shortے صورت longے صورت کونسی ہے what is meant by الفیل یعنی صورت فیل تھی یعنی elephant ہاتھی فرائز کتنے جو غسل کے یہ تین ہوتے ہیں total رکعت انہیں عشاء یہ سیونٹین ہوتی ہیں the tribe of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش تھا current اسلامی موجودہ جو اسلامی سال ہے یہ کون سا ہے ٹھیک ہے کچھ question میں نے جانبور کے چھوڑے ہیں تاکہ آپ ان کو خود سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نہ آئے تو میرے سے آپ نے پوچھ لینا ہے اب ہم current affair کی طرف آتے ہیں اس میں جی دیکھیں current affair کے اندر میں نے پھر وہی کام کیا ہے کہ آپ کی ویڈی short کرنے کے لیے otherwise یہ 20-25 منٹ پہ ویڈی 30 منٹ پہ چلی جانے تھی تو پھر آپ کی بھی انٹرسٹ نہیں رہتی تو اس لیے میں نے اس کو سوڑا short کیا دیکھیں پرائی منسٹر پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان پریزیڈنٹ نیم پورا لکھیں ڈاکٹر آرف حسین الوی ٹھیک ہے اکیلہ آرف الوی نہیں لکھنا آپ نے ٹھیک ہو گیا آرمی چیف لکھنا ہے تو جنرل کمر جبید باجوا ٹھیک ہے نیول چیف آرمی چیف گورنر سند گورنر پنجاب چیف منسٹر آف پنجاب چیف منسٹر آف سند ٹھیک ہے قائدی عظم کی ڈیٹ آف برت چیئر مین سینٹ علامہ اکوالی کی ڈیٹ آف برت بگیس ڈیم ان پاکستان بگیس سٹی ان پاکستان بگیس ریور ان پاکستان اولڈ نیم آف کے پی کے یعنی جس کو نوی ایف پی پہلے ہم کہتے تھے سرات جس کو ہم کہتے تھے تو اس کے بعد لکھا ہوا یہاں پر کہ وٹیز مین کی ایسے کی ایسے کہتے ہیں کینگڈوم آف سعودی ریبیہ ٹھیک ہے سعودی ریبیہ کا جو پورا نام ہے ان انگلیش وہ کی ایسے ہے ٹھیک ہے کی ایسے کا مطلب ہوتا کینگڈوم آف سعودی ریبیہ سمجھا گئی جی ان کی تو میں نے ان کو اگین بتا رہا ہوں کہ شاورٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا اچھا اس کے بعد ایک اور آپ سے بات کہا لیتے ہیں جی کہ اولڈ نیم آف حیصل آباد یہ تھا لائل پور چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہو انیوینٹڈ بلب یعنی لیمپ یہ ایڈیسن تھا ٹھیک ہے جی ایڈیسن نے اس کو اجات کی ایریو پاکستان آپ کو پتہ یا نیشنل فروٹ پاکستان آپ کو پتہ یا اس کے بعد نیشنل اینیمل آف پاکستان یہ میں نے پہلے بتا دیا کیپیٹل آفغانستان کابل ہے پریزیڈنٹ آف افغانستان جو ابھی ہے وہ اشرف گنی ہے ٹھیک ہوگی جی سمجھ آگی اس کی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یہاں پر ہماری ویڈیو یہ ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو کامیاب کریں